بسم اللہ الرحمن الرحیم خاش یا اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے جھٹ سے ہو جائیں پتہ ہی نہ چلے کام پورا ہو جائے تیسری خاش یا اللہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا تو اتنا کھلا مال دے دے نا میں اپنی مرضی سے خرج کروں خاش ہے کیا خاہ کوئی حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے خاش دونوں کی ہے اور حلال کمانے والے کی خاش صحیح ہے اور حرام کمانے والے کی خاش بری ہے لیکن خاش تو ہے نا چوتھی خاش یا اللہ میں تیرا بندہ ہونا اگر مجھ سے کوئی کمی گتائی ہوگی ہے تو انسان ہونے کی ناتے سے ہوئی جاتی ہے معافی کر دیں پانچویں خاش یا اللہ زندگی گزاری ہے چلو میں کوئی زیادہ عمل نہیں بھی کر سکا کوئی چھوٹے کامی کیے تو ہے نا یا اللہ ان کے بدلے مجھے جنت الفردوس عطا فرما ان پانچوں خاشوں کا ایک ہی راستہ ہے اگر کوئی وہ راستہ اختیار کر لے پانچوں خاشوں کی تکمیل کا راستہ کیا ہے غور سے سنیے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے ہر قسم کی تنگی مصیبت دکھ سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں دوسری خاش جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں تیسری خاش ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على اللہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کو گمان سے بھی بڑھ کے مال دے گا گمان کیا ہے شاپ سے آئے گا فیکٹری سے آئے گا میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ وہاں سے آئے گا تقوی ہو تو وہاں سے آئے گا ان ساری جگہوں سے نہیں آئے گا وہاں سے آئے گا جہاں کبھی سوچا نہیں ہے چوتھی خواہش ومن يتقل اللہ یکفر عنہ سیئانتی تقوی اختیار کر لے گا اللہ رب رزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا پانچویں خواہش وَيُعْضِمْ لَهُ نیکی چھوٹی سی کرے گا لیکن مالک الملک اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں گے جو جنت کی شکل میں ہوگا یہ ہے کیا تقوی سوال یہ ہے جس میں پانچو خواہشے پوری کر دیئے تقوی ہے کیا لمبی چھوٹی بحث نہیں عبداللہ بن مسعود کی تعریف سن لیجئے تین باتیں یُذْکَرْ وَلَا يُنسَا ہر وقت رب کو یاد کیا جائے رب کو بھلایا نہ جائے یُعْطَا فَلَا يُعْصَا اطاعت اللہ کی کی جائے نافرمانی نہ کی جائے یُشْکَرْ وَلَا يُكْفَرْ اللہ کا شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے اللہ ہم انك عفو كریم تحب العفو فاعفو عنا